ہلو فرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے ان اور اور آپریٹرز کو تو چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان آپریٹر کیا ہوتا ہے یہ ایک لاجکل آپریٹر ہوتا ہے جو کمبینیشن آف ٹو کنڈیشن سے ملکے بنتا ہے اس میں دونوں کنڈیشن کو چیک کیا جاتا ہے اگر دونوں کنڈیشن ٹو ہیں تو کوئی نے کوئی ویلیو ریٹرن ہوگی اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک کنڈیشن فالز ہیں تو کوئی بھی ویلیو جو ہے وہ ریٹرن نہیں ہوگی اور ان آپریٹر جو ہے یہ ویر کی کلاوز میں یوز ہوتا ہے تو ویر کی کلاوز ہم سیلیکٹ اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ کی کیوریو میں یوز کرتے ہیں تو ان آپریٹر جو ہے یہ تینوں کیوریوز میں ہم یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم سنٹیکس کی بات کریں تو وہ ہے سب سے پہلے ہم نے سیلیکٹ لکھنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر کالومز کے نامز منشن کرنے ہوں گے تو ہم یہاں پر سنگل کالومز کو بھی منشن کر سکتے ہیں اور مور دن ون کالومز کو بھی یہاں پر منشن کر سکتے ہیں اگر ہم نے سب کو منشن کرنا ہے تو یہاں پر سٹیرے کلک کے سب کو بھی منشن کر سکتے ہیں پھر فرام کے بعد ٹیبل کا نام ہم نے یہاں پر منشن کرنا ہوگا اور اس کے بعد ویر کی کلاوز میں کنڈیشن ون ہم نے منشن کرنا ہوگا پھر این اپریٹر اور پھر اس کے بعد کنڈیشن ٹو کو یہاں پر منشن کرنا ہوگا اس میں سب سے پہلے condition 1 جو ہے یہ چیک ہوگا اگر condition 1 true ہے تو پھر condition 2 چیک ہوگا اگر condition 2 بھی true ہے تو کوئی نہ کوئی value جو ہے وہ return ہوگی اگر ان میں سے کوئی بھی ایک condition جو ہے وہ false ہے تو کوئی بھی value return نہیں ہوگی اگر ہم یہاں پر نیچے جا کے دیکھیں تو ہم نے دو tables create کیے ہوئے ہیں ایک employee کے نام سے اور ایک department کے نام سے تو چلیں SQL developer میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے ہم اس end operator کو use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر select static from employee کر کے employee table میں موجود records کو دیکھوں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں سارے records جو اس employee table میں موجود ہیں تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس employee table میں موجود جتنے بھی employees ہیں جن کی salary 35,000 سے above ہے اور جن کا department 1 ہے ان employees کی list ہمیں ڈسپلے کریں تو یہاں پر اس کے لئے ہمیں end operator کا use کرنا ہوگا اور اس کے لئے کیوری ہوگی select static from employee where سب سے پہلی condition ہمارے پاس کیا ہے employee جو salary ہے emp underscore salary greater than 35,000 ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم یہاں پر end operator use کریں گے اور کہیں گے جن کی department یعنی depth ڈی جو ہے وہ one ہو تو وہ والے employees کی list ہمیں ڈسپلے کریں تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں پہلی condition میں جن کی بھی employee salary جو ہے وہ 35,000 سے above ہے وہ اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جن کی department ڈی جو ہے وہ one ہو ان employees کی list ہمیں ڈسپلے کریں تو اگر میں اس کو run کرنے سے پہلے اس table کو ذرا دیکھیں تو کتنے ایسے ریکارڈز ہیں جن کی salary 35,000 سے above ہے اور ان کا department one ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو ہیں احمد اور راہول تو چلیں اس کیوری کو اب run کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو ہی ریکارڈز نے ہمیں as a output ڈسپلے کر دیا ہے اور اسی طرح سپوز اس کیوری میں ہم کو یہ condition کو فالس کرتے ہیں سپوز میں کہتا ہوں department ڈی ہنڈرڈ تو ایسی کوئی ڈی ہمارے table میں موجود نہیں ہے تو چلیں اس کو ذرا run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کونسا ریکارڈ جو ہے یہ ڈسپلے کر رہا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ریکارڈ اس نے ڈسپلے نہیں کیا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے condition one کو چیک کیا ہے یہاں پر condition one true تھی اس کے بعد condition two کو اس نے چیک کر دیا ہے جو یہاں پر true نہیں ہے فالس ہے تو اس نے کوئی بھی ویلی جو ہے وہ return نہیں کیا ہے اسی طرح اگر میں دوبارہ اس employee table میں موجود ریکارڈ کو دیکھوں اور یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ان employees کی list ڈسپلے ہو جن کی سیلری 35000 سے اباؤ ہو لیکن ان کا ان کی department ڈی جو ہے وہ ٹو ہو تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں صرف ایک ہی ریکارڈ ہے عابد جن کی سیلری 35000 سے اباؤ ہے اور ان کی department ڈی ٹو ہے تو چلیں یہاں پر department ڈی ٹو دے کے اس کیوری کو run کریں تو صرف ایک ہی ریکارڈ ہمیں ڈسپلے کر رہا ہے کیونکہ اس table میں صرف ایک ہی ریکارڈ ایسا ہے جن کی سیلری 35000 سے اباؤ ہے اور ان کی department ڈی ٹو ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اور operator کی تو اور operator بھی same end operator کی طرح ایک logical operator ہے اور یہ بھی combination of two conditions سے مل کے بنتا ہے تو اس میں سب سے پہلے دونوں conditions کو check کیا جاتا ہے one by one اگر دونوں conditions true ہیں تو کوئی نہ کوئی value return ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر condition true ہوگی تب بھی کوئی نہ کوئی value return ہوگی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس operator کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں تو اس کے لئے SQL developer میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اس کو remove کرتا ہوں اور یہاں پر میں select static from employee کر کے employee table میں موجود ریکارڈ کو دیکھوں تو یہاں پر ہم پورا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس employee table میں سے ان employees کی list ہمیں display کرے جن کی salary 35,000 سے اباؤ ہو یا پھر جن کی department id 1 ہو تو اس کے لئے کیسے کیری ہوگی تو چلیں دیکھتے ہیں select static from employee where emp p underscore salary greater than 35,000 اور ساتھ میں ہم کہتے ہیں اور یعنی اور operator کو use کرتے ہیں کہتے ہیں کہ debt underscore id is equal to 1 ہو تو اس میں سب سے پہلے یہ والی condition چیک ہوگی اور ساتھ میں یہ والی condition بھی چیک ہوگی تو چلیں اس کو run کرتے ہیں تو یہاں پر اس نے ان employees کی list ہمیں display کیا ہے جن کی salary 35,000 سے اباؤ ہو تھی اور ساتھ میں جن کی department id 1 ہو تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اب سے related کی information بھی یہاں پر display کر رہا ہے even کہ اس کی جو department ڈی ہے وہ 2 ہے کیونکہ یہ جو پہلی والی condition تھی یہاں پر یہ والی اس کے لئے true تھی تب یہ والا record اس نے display کر دیا ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر 100 کر کے 100 department id دے دیں جو ہمارے employee table میں اس وقت موجود نہیں ہے اگر ہم اس کو run کریں تب بھی یہ والی list ہمیں display کرے گا کیونکہ اس میں پہلی جو condition ہے یہ true ہے اور اگر ہم یہاں پر department ڈی ہے جو depth ڈی ہے وہ 2 دے دیں اور اس سے پہلے میں اس کیوری کو run کر کے پورا record دیکھوں تو یہاں پر guess کریں کتنے record ہمیں display ہوں گے تو سارے record ڈسپلی ہوں گے کیوں چلے پہلے اس کو run کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارا سارے record یہاں پر display ہو گئے اس کا reason ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ والی condition دیکھی جو greater than 35000 تھا وہ display کر دیا ہے پھر department ڈی ہے تو جن کی ہے وہ بھی اس نے یہاں پر display کیا کیونکہ ہم R operator کو use کرتے ہیں پہلے یہ والی condition یا پھر یہ والی condition دونوں یہاں پر چیک ہوگی اس کے علاوہ ہم end اور R operators کو ایک ساتھ بھی use کر سکتے ہیں جیسا ہے کہ ہم یہاں پر کیوری لکھیں select steric from employ where emp underscore salary is greater than 35000 اور یہاں پر ہم end operator کو use کریں گے اور brackets میں ہم R operator کو بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کہیں گے depth underscore rd is equal to 1 or depth underscore rd is equal to 2 تو اس میں یہ والی condition پہلے چیک ہوگی پھر end operator use کر رہے ہیں تو end operator میں ان brackets میں سب سے پہلے یہ چیک ہوگا یا پھر اگر یہ true ہے تو اوکے اگر true نہیں ہے تب بھی یہ والا چیک ہوگا اگر ان میں سے کوئی بھی ایک true ہوگا تو کوئی نے کوئی value return ہوگی اگر ان میں سے کوئی بھی ایک true نہیں ہوا تو کوئی بھی value یہاں پر return نہیں ہوگی تو چلیں اس کو run کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو list ہے employees کی وہ display کیا ہے جن کی salary 35000 سے above ہے اور یہاں پر department rd 1 وہ بھی display کیا ہے اور ساتھ میں department rd 2 کو بھی اس نے display کیا ہے کیونکہ ہم یہاں پر اور operator کو use کر رہے ہیں اگر میں یہاں پر 100 کروں اور اب اس query کو run کرے ہم تو یہاں پر اس نے وہ list display کی ہے جن کی salary 35000 سے above تھی اور پھر یہاں پر and operator use کر رہے ہیں تو یہاں پر جنس جس کی بھی department rd 1 ہے وہ display کیا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا یہ بھی اس نے چیک کیا ہے جو کہ false تھی but value اس نے return کیا کیونکہ یہاں پر کم از کم ایک جو condition ہے وہ true ہے تو guys ایسے ہم and اور our operators کو use کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی